آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جرم کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپھیر انڈیا سے سواگت ہے آپ کا تمام بار آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی پولس کرمیوں کی کہ کیسے پولس کرمی جو ہیں کئی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں یا پھر کئی خبریں چلتی ہیں جس میں ادھکتر ہم نے خبروں میں نکاراتمک چیزیں ہی پولس کرمیوں کی پائی ہیں اگر اتر پردیش کے ہم بات کریں تمام اتر پردیش سے ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جس کے اندر پولس کرمی عام جنتہ کے ساتھ پترکار کے ساتھ یا کئی جو اسمرتھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بربرتہ کرتے نظر آئے ہیں لیکن آج جو ہمارے پاس سٹوری ہے آج جو خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ ایک دریا دل پولس کرمی کی ہے جو اتر پردیش کی راجدھانی لخنو میں تینات ہے نام ہے ان کا مہر علی مہر علی لخنو کے آئی ٹی چوک پر تینات ہیں اور کیسے انہوں نے جو دریا دلی ہے وہ دکھائی ہے اور ایک انسانیت جسے بولتے ہیں جو آج بہت ضرورت ہے اس سماج کو کہ آدمی کوئی دھرم کا جات کا یہ نہ بن کے ایک انسان اور انسانیت کے لیے وہ اترے اس سمیں اور لوگوں کی مدد کرے تمام اتر پردیش کی پولیس جو اکثر بدنامی جس کو ملتی ہے چاہے وہ کچھ پولیس کرمی ہیں پولیس کرمیوں کی وجہ سے جو چھویں دھومیل ہوتی ہے وہ تمام ہم نے دیکھی ہے لیکن آج جو یہ سگراتمک چہرہ پولیس کا آیا ہے سب انسپیکٹر بہر علی کی وجہ سے کیا کچھ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں لکھناؤں میں ایک جگہ ہے گومتی نگر جہاں پہ ایک پیشنٹ اپنی پتنی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا صوبے کے اندر لوگ ڈاؤن ہے جس کے چلتے پولیس بھی جو سڑک ہے یا پھر جو جگہ ہیں ان پہ سترک دکھائی دے رہی ہے بینا وجہ آتے جاتے لوگوں کو روکا ٹوکا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے یہاں سے آپ جا رہے ہیں جو شخص گومتی نگر ڈاکٹر کے پاس اپنی وائف کو لینے گیا تھا وہ اپنا جو پرس ہے جو پیسے ہیں وہ گھر پہ ہی بھول جاتا ہے اسپطال میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ واپس اپنی گھر کی طرف رکھ کرتا ہے راستے میں آئی ٹی چوک پہ جو سب انسپیکٹر ہیں موہر علی وہ اس کو شخص کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے وہ شخص بتاتا ہے کہ میری پتنی کی جو ہے تبیت خراب تھی میں ڈاکٹر کے پاس گومتی نگر چھوڑنے گیا تھا جس کے بعد اب میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنا پرس جو ہے اپنے جو پیسے ہیں وہ گھر پہ بھول آیا ہوں اب یہاں سے ایک انسانیت کی جو کہہ سکتے ہیں مثال ہے وہ قائم کری ہے سب انسپیکٹر موہر علی نے انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا وقت آپ کا برباد ہوگا کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ شخص نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے کی وہاں پہ تقریباً ضرورت ہوگی اور میں وہ لے کے آ رہا ہوں موہر علی نے بینہ کچھ سوچے سمجھے زیادہ طرح او شخص کو پیسے دے دیئے اپنی جیف سے وہ شخص کو کہا کہ آپ آنے جانے میں سمیہ نہ برباد کریں طرح یہ آپ پیسے لیں اور واپس ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اپنے پتنی کا علاج کرائیں جب سارے کام آپ کے ہو جائیں اس کے بعد یہ آپ مجھے بعد میں آرام سے پیسہ واپس کر سکتے ہیں تو ایک یہ جو شخص ہیں اتر پردیش کی پولیس میں ہی موجود ہیں اور یہ جو موہر علی ہیں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو انے پولیس کرمی ہیں ان کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ پولیس کی وردی پہننے کے بعد بھی جو انسانیت ہے وہ بادستور آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں لوگوں کی آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں ایک دریہ دل پولیس والا جس نے انسانیت کو دوبارہ جگہ دیا ہے اور ان پولیس کرمیوں کے موہ پہ بھی تماشا ہے جو بربرتہ کرتے ہیں جنتہ کے ساتھ نظر آتے ہیں اپنی وردی کا روب جھاڑتے نظر آتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس پوری گھٹنا کے بعد اپنا ویچار ہم سے کمنٹ دوارہ ساجہ کر سکتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستت ہوں گے نمشکہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ